ناشتے میں سفید ڈبل روٹی کھانے کے حیران کو نصرات میں ڈاکٹر ندیم سے جاد راجہ ہوں اگر آپ ناشتے میں سفید ڈبل روٹی کھانا پسند کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے کسی اور غزہ میں تبدیل کر دیں کیونکہ یہ عادت آپ کی شخصیت کی کشش کم کرنے کا باعث بنتی ہے یہ ایک دلچسپ دعویٰ فرانس میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے موپلیر یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو افراد ناشتے میں ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹ سے بنی اشیاء جیسے سفید ڈبل روٹی سفید آٹے سے بنے پراتھے یا کیک وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کو کم پرکشش نظر آتے ہیں اس کے مقابلے میں ناشتے میں پھلوں براؤن بریڈ یا دیسی گندم سے بنی اشیاء کا استعمال شخصیت کو پرکشش بنانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے محققین کا ماننا ہے کہ ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹ سے بنی اشیاء کے استعمال سے بلڈ شوگر اور انسولین کی سطح میں تبدیلیاں آتی ہیں جس سے کھانے کے فوری بعد جلد پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ طویل المیاد بنیادوں پر ہارمونز بھی متاثر ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا یہ تصور کرنا حیران کن ہے کہ ہمارا غزائی انتخاب کتنی تیزی سے شخصیات پر اثر انداز ہوتا ہے ریسرچرز نے یہ بھی کہا ہے کہ جسمانی تبدیلیوں سے چہرے کی کشش متاثر ہوتی ہے اور دیگر افراد ہم کو کم پرکشش لگتے ہیں اس تحقیق میں بیس سے تیس سال کی عمر کے بامن مردوں اور بامن خواتین کو شامل کیا گیا تھا انہیں دو گروپس میں تقسیم کر کے ریفائنڈ یا خام کاربوہیڈریٹس پر مشتمل ناشتہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی ناشتے سے پہلے اور بعد میں ان افراد کی بلڈ شوگر لیول کا جائزہ لیا گیا اور ان کی تصاویر لے کر دیگر افراد کو دکھا کر شخصیت کے بارے میں رائے لی گئی ان نتائج سے یہ معلوم ہوا کہ ناشتے میں ریفائنڈ کاربوہیڈریٹس کا استعمال مردوں اور خواتین کے چہروں کی کشش کو عارضی طور پر کم کر دیتا ہے تحقیق کے مطابق ریفائنڈ کاربوہیڈریٹس سے جسم میں بلڈ شوگر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جس کے رت عمل میں جسم کی جانب سے انسولین کا زیادہ اخراج ہوتا ہے اس رد عمل سے بلڈ شوگر کی سطح بہت تیزی سے کمی آتی ہے جس سے خون کا بہاؤ اور جلد کی خوبصورتی دونوں متاثر ہوتے ہیں مائرین کے مطابق یہ حیران کو نہیں کہ غزہ شخصیت پر پورا سر انداز پورا سر انداز ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ پھلوں اور سبزیوں سے جسم میں توانائی نبتاتی مرکبات بڑھتے ہیں جس سے جسم جسمانی کشش بہتر ہوتی ہے جبکہ زیادہ چینی والی اشیاء سے جلد کی عمر تیزی سے بڑھتی ہے ان لوگوں کو کہنا تھا کہ لوگوں کو ریفائنڈ کاربوہیڈریٹس پر مبنی غزائی اشیاء کا استعمال محدود کر دینا چاہیے تاکہ ان کی صحت اور جسمانی خوبصورتی دونوں پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں ان معیرین کے مطابق سالم اناشتے تیار کی گئی ڈبل روٹی یا روٹی سیب یا مالٹی اور بغیر چینی کے چائے یا کافی کا اناشتے میں استعمال صحت کے ساتھ ساتھ جلد کی خوبصورتی کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا